بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بارہ مارچ دوہزار بیس ہے وہی ہوا جس کا ڈر تھا سعودی عرب نے پاکستان انڈیا سمیت بارہ ممالک پر سعودی عرب کے سفر پر پابندی آئیت کر دی اگر آپ اس حوالے سے تمام معلومات جانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی حکومت نے نئے وبائی مرسے بچاؤ کے لیے پاکستان انڈیا اور یورپی یونین کے کئی ملکوں کے سفر پر آرزی پابندی آئیت کر دی ہے جبکہ امریکی صدر ڈاؤنلڈ ٹرمپ نے تیس دیورپ کے سفر پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کی سرکاری خبرسان ایجنسی ایس بی اے اور عرب نیوز کے مطابق وزارت داخلہ کے سرکاری ذرائع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی حکومت نے مزید ایسے ملک مقیم غیر ملکیوں پر آرزی سفری پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے مجاز صحت حکام کی سفارشات پر اس بیماری کو کنٹرول کرنے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے آرزی طور پر سفری پابندی لگائی جا رہی ہے ادھر خبرسان ادارے اے ایف پی کے مطابق صدر ٹرمپ نے یورپ کے سفر پر تیس دن کے لیے پابندی آئد کی ہے جو جمعے کی رات بارہ بجے سے لاغو ہوگی دنیا بھر میں اس وبائی مر سے بچاؤ کے لیے کئی ملکوں نے شہریوں کے سفر پر پابندی آئد کر رکھی ہیں سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جن نئے ممالک کے لیے سعودی اور مقیم غیر ملکیوں کا سفر اور فلائٹس کینسل کی جا رہی ہیں ان میں یورپی یونین کے کئی ممالک اور سویزر لینڈ کے علاوہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا، فلپائن، ایتھوپیا، سودان ایریٹیریا، کینیا، جبوتی، سودان اور سومالیا شامل ہیں یاد رہے کہ اس سے پہلے چودہ ملکوں کے سفر پر آرزی طور پر پابندی لگائی تھی ان میں سلطنت امان، چموریا، فرانس، جرمنی، ترکی، سپین امرات، کوئیت، بہرین، لبنان، شام، جنوبی کوریا مصر، اٹلی اور اراک شامل تھے ان ممالک سے براہراست یا کنیکٹنگ طور پر آنے والوں پر بھی پابندی آئید ہے وزارت داخلہ اور وزارت سہت کے مابین مشترکہ طور پر ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اس بارے میں لوگوں کو خبردار کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ وزارت داخلہ کے ٹویٹ بھی میں شیئر کر رہا ہوں جو آج سو پانچ بج کر بارہ منٹ پر کی گئے جس کے اندر اس چیز کا اطلاق کیا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے کن کن ملکوں پر آرزی طور پر پابندی لگائی ہے حوالے سے میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ آئندہ جو خطرہ ہے وہ پاکستان انڈیا اور ایشیا کے ممالک کے سر پر منڈلا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سعودی حکومت ان ممالک پر بھی پابندی لگا سکتی ہے کل کی ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ آپ جتنی جلدی ہو سعودی عرب کی ڈائریکٹ فلائٹ لے کر سعودی عرب پہنچ جائیں اب دیکھیں کہ آج ہی صبح اچانک سعودی حکومت نے تمام ایشیای ممالک پر یہ پابندی آئد کر دی ہے اس کے بعد اب کوئی بھی شہری اور غیر ملکی نہ ہی ان ملک کا سفر کر سکتا ہے اور نہ ہی ان ممالک سے سعودی عرب کا سفر کر سکتا ہے ہزارت داخلہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر زور دیا کہ درست معلومات کی فراہمی کے لیے صرف سرکاری ذرائع بار انحصار کیا جا سکتا ہے واضح ہے کہ سعودی حکومت نے وبائی مرض کے خدشات کے پیش نظر اپنے شہریوں کو جو متحدہ عرب امرات یا بہرین میں موجود ہیں بہتر گھنٹے کے اندر واپسی کی محلت دی تھی ایسی ہی محلت کا ان ممالک کے لیے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان ملکوں میں بھی جو سعودی شہری موجود ہیں یا جو غیر ملکی ہیں ان کو بھی بہتر گھنٹے کی محلت دی جا رہی ہے کہ وہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر ڈائریکٹ فلائٹ لے کر سعودی عرب پہنچ جائیں اس حوالے سے جیسے ہی کوئی کنفرم نیوز مجھے ملے گی میں آپ کے ساتھ یقیناً شیئر کروں گا اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کا بٹن دبا لیجئے کیونکہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر اندر ہی میں آپ کو اس حوالے سے ویڈیو بنا کر دوں گا جس کے اندر آپ کو اس سے آگاہ کروں گا کہ کاؤن سے ایسے لوگ ہیں جو آئندہ بہتر گھنٹوں کے اندر اندر سعودی عرب میں انٹری کر سکتے ہیں ویڈیو کو جائن کیجئے اس ویڈیو کے پہلے کمنٹ میں اس کا لنک ہوگا تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ اس حوالے سے خبریں مل سکیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ یہ انفارمیشن پہنچ سکے کیونکہ جو لوگ ائرپورٹ کا سفر کرنے جا رہے ہیں آئندہ ایک دو دنوں میں وہ کسی بھی پریشانی سے پانچ سکیں اس ویڈیو کے نیچے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے